میرے حسین الپتا کلام میں سر ہو زور بیان ہو اور اگر دل نانا ہو شاہ جی تو کلام کلام نہیں ہوتا لیکن اس میں ایک اور جملہ آپ کی اجازت سے عرض کروں کلام میں نام علی ہونا تو کلام میں طاقت آتی ہے یہ عجیب ایک معاملہ ہے کیسا ہے کہ کلام امام امام القلام ہو جاتا ہے امام القلام ہو جاتا ہے یہ جو امام ہے نا امام علی کرام اللہ دیکھئے اجازی کی بات عرض کر رہا تھا نا آپ سے کیسی مسکینی ہے کہ امیر المومنین امام علی ہیں جنگ سفین پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں ڈھونڈنے بیٹھے تو ذرہ نہیں مل رہی تھی پتا چلا کہ ذرہ کسی کے پاس ہے لینے گئے ایک یہودی تھا کہا یہ میری ذرہ ہے امیر المومنین کو کہہ رہا ہے آپ کی ذرہ کیسے میں نے تو بزار سے لی امیر المومنین کی بات کو اس نے نہ مانا آپ نے کہا اچھا پھر قاضی کے پاس چلتے ہیں کہا آپ امیر المومنین ہے قاضی کے پاس کیوں جائیں گے آپ فیصلہ فرما دیجئے کہا قاضی فیصلہ کرے گا یہ ہے تبلیغ یہ ہے دعویٰ یہ ہے مسکینی یہ ہے وہ صیرت شاہ جی جو آج ہم نہیں کر رہے قاضی کے پاس گئے اب قاضی بھی دیکھئے گئے قاضی کہتا ہے مامی علی کرم اللہ سے امیر المومنین ہے کوئی گواہ کہ ذرہ آپ کی ہے کہا ہاں میرا غلام ہے جو ساتھ لے کے چلتا تھا کہا وہ تو آپ کا غلام ہے اس کی گواہ ہی تو میں نہیں لیتا کہا اچھا یہ سردار ہے جنت کے یہ دو پھول ان کی گواہی حسن ہے یہ حسین کہا یہ تو تیرے بیٹی ہیں میں ان کی گواہی کیوں اب جنگ سفین کا سامان تیار ہے اور امام کی ذرہ جو ہے وہ یہودی کے پاس ہے اب اس سے دو باتیں اجھ کروں گا آپ سے باہر آئے یہودی کو کہتے ہیں ٹھیک امیر المومنین امام علی کرم اللہ مقدمہ ہار گیا اے یہودی تو جیت گیا ذرہ تیری ہوئی یہ وہ مقام تھا جہاں یہ یہودی نہ صرف مسلمان ہوا جنگ سفین میں شرکت بھی کی یہ تبلیخ ہے نا یہ کردار ہے اب یہی ذرہ جو ہے دیکھئے عجیب فقیر آتا ہے امام علی کے پاس علی کو کہتا ہے کچھ دو علی کہتے ہیں تین دن سفاقے میں ہوں کیا دوں گا امیر المومنین یہ بات کافی نہیں ہے کہ امیر المومنین تین دن سفاقے میں ہے کہتے ہیں تین دن سفاقے میں ہوں فقیر بھی ہے میری طرح کا فقیر تھا نا دھڑلا تھا اسے امام کا پہلو پکڑا کہتا ہے امام میں نے اللہ کے نام پہ تیرے سے مانگا تُو نے مجھے انکار کیا قیامت کے روز پوچھوں گا قیامت کے روز پوچھوں گا غلام کو آواز دی بولایا غلام کو کہتے ہیں وہ ذرہ لا اندر سے جو ہے فقیر کو ذرہ دی کہتے ہیں یہ جا کے بیچ کے اپنی ضرورت کو پورا کر وہ فقیر جا رہا تھا اسے واپس بلایا کہتے ہیں دیکھنا یہ نہ سمجھنا کہ علی نے تجھے ایک لوہے کی ذرہ دے دی ہے جب تُو اس کو بیچ رہا ہو تو یہ خیال کرنا یہ وہ ذرہ ہے جس سے رسول پہ گرتے ہوئے تیروں کو علی نے روکا ہوا ہے یہ وہ ذرہ ہے یہ وہ دے رہا ہوں میں تجھے ٹکڑا دل کا دے رہا ہوں تجھے میں تُو نے خدا کے نام پہ مانگا اور میں نے تجھ سے انکار نہ کیا وہ بھی یاد آتا ہے کہ جب مولا علی حالتِ نماز میں تھے فقیر داخل ہوا کہتا ہے کوئی جو میری مدد کرے مولا علی حالتِ نماز میں جب فقیر کو کسی کی طرف سے کوئی رسپونس نہ ملا کچھ نہ ملا فقیر نے ایک صدا دی اے اللہ گواہ رہنا کہ تیرے دربار سے خالی جا رہا ہوں رکو کی حالت میں مولا علی کا ہاتھ بڑا اور انگوٹھی کہ وہ جو رکو میں وہ جو رکو میں یہ مسکینی ہے امام علی کرم اللہ کی کہ آپ یہودی کے پاس کام کر رہے ہیں اس کے باغ میں بخاری شریف ہے یہ ڈول بھرتے ہیں سردیوں کا زمانہ ہے اور صرف تحمد واندی ہوئی ہے اور ریگستان کی سردیوں کو ذہن میں رکھیے گا اور ایک ڈول نکالتے ہیں تو ایک خجور ملتی ہے امام علی نے سردی میں خجور سے ہاتھ بھرا اور خجور کھاتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور رسول پاک کو بھی خجور دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام علی کرم اللہ کو اس طرح سے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آس ہوا ہے کہتے ہیں علی سے علی ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں کے فرش جو ہیں ان پہ کالین بچھے ہوں گے اور ان کے دروازوں پہ پڑھ دے لٹک رہے ہوں گے اب معصومیت علی کی کہوں یا مسکینی کہوں علی کہتے ہیں یا رسول اللہ و کیسا وقت ہوگا سارا وقت مسلمان عبادت ہی کریں گے یہ ہے آس علی کی اس امت محمد سے کیا وقت ہوگا سارا وقت لوگ عبادت ہی کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں علی سے علی یہ وقت اس وقت سے بہتر ہے جب نہ لباس ہے اور ایک مٹھی بھر خجور ہے اور اسی خجور کو لے کے علی رسول کے پاس آ رہا ہے اب یہ جو مسکینی ہے قوار کیجئے بدر کا اہد کا مقام ہے کیسی سنت ہے صحابہ کی در پہ در پہ در چلتی ہے صحابی آیا سنا اس نے کہ مسلمان جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ خجوریں کھا رہا تھا اگر میں شہید ہو گیا تو کیا ہوگا کہا جنت میں جاؤ گے کہا میں شہید ہو گیا تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا کہا ہاں وہ جو خجور مو میں تھی وہ مو میں رہی اور جو ہاتھ میں تھی وہ زمین پر رکھ دی تلوار اٹھائی میدان میں گئے شہید ہوئے یہ صحابی کا کردار ہے کہ کول رسول پہ یہ ایمان ہو کہ اگر رسول نے کہا کہ تُو جنت میں جائے گا تو جنت میں جائے گا وہ جنت میں جائے گا دیکھو میں یہ بڑے ہی عدب سے کہتا ہوں کہنے میں شاید لگے کہ کوئی بات جو ہے وہ ابجیکٹیو نہیں ہے یہ محبت ہے لیکن میں پورے خلوص سے بات کہہ رہا ہوں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے نا اس جگہ جہاں لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ اگر میں تمہیں کہوں کس پہاڑی کے پیچھے فوج ہے تو مان لوگے لوگ یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہاں ریاء بسول اللہ کیونکہ آپ کون ہیں صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں یہ گواہی یہ گواہی تو ہے آپ کہیں گے ہم مان لیں گے تین دن دعوت پہ بلایا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بچہ تھا جو تینوں دن کھڑا ہوا ایک بچہ تھا بس بار بار کہتا تھا یا رسول اللہ میں مانتا ہوں یا رسول اللہ میں مانتا ہوں تو بیٹھ جا تو بیٹھ جا پتہ نہیں کس کی تربیت تھی نماز بڑھتے دیکھ لیا رسول کو کہا کیا کر رہے ہیں کہا اللہ کی نماز ہے اب میں بڑھ میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں میں کسی اختلافی جملے میں نہیں جانا چاہتا کہا اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں بھی بابا سے مشورہ کرلوں گئے ابو طالب سے کہا بابا میں نے محمد کو نماز پڑھتے دیکھا ہے میں بھی نماز پڑھلوں حضرت ابو طالب کہتے ہیں ہاں تو بھی رسول کے دین کو لے لے اب اس سے آکھے مجھے حضرت ابو طالب کے بارے میں کوئی جملہ تو نہیں کہنا چاہیے نا بیٹے کو کہہ رہے ہیں تو وہی کر جو رسول کر رہا ہے تو وہی کر جو رسول کر رہا ہے ہم نے بھی تاریخ کو بڑا مس کیا ہے ہم نے تاریخ کو بڑا مس کیا اللہ ہمیں معاف فرمائے یہ وہ شخصیت ہیں کہ یقین کیجئے کہ اگر نفس پہ قابون نہ رہے اور آپ حالت جنگ میں ہوں تو ہوں لیکن میں امانداری سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں میں نے اہد کے مقام پہ شاہ صاحب وہ جگہ دیکھی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور وہ پتھر وہاں سے دب گیا ہے جہاں بیٹھے تھے جب آپ کا دان شہید ہوا تو اس پتھر پہ جہاں بیٹھے تھے اور جس جگہ سے بی بی فاطمہ پانی لے کر آ رہی تھی وہ جگہ اگر جسے کہتے ہیں نا گریزی میں کرو فلائٹ اگر وہ کرو فلائٹ سیدھی بھی دیکھی جائے تو وہ کچھ بھی نہیں تو ایک کلومیٹر سے زیادہ ہوگی اور اہد کے پہاڑ جس طرح کے کالے اور نکیلے ہیں آج کسی نے بہت خوبصورت جوگر بھی پہنے ہوں تو اس دو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنا شاہ صاحب بڑا مشکل ہے میں کھڑا وہاں سوچتا رہا کہ یا اللہ ایک تشلا اور تشلا بھی کوئی اتنا گہرا نہیں ہوتا ایک ڈھالی ہے نا وہ کون سی کوئی دیچکی ہے جس میں پانی اٹھا کے لے کے گئی ہوگی بی بی تشلا یہ کیسے سفر کیا ہوگا بی بی نے کیسے سفر کیا ہوگا بڑی دیر سوچتا رہا یا اللہ یہ اتنا فاصلہ تشلے میں پانی یہاں سے پانی لینا ہے وہاں پانی لے کر جانا ہے یہ بالکل ذاتی طرح جائے ایک دماغ میں سیکلر ہوتا نا ایک سیکلر پن ہوتا ہے کیسے ہوگا من تک نہیں بن رہی بڑی دیر سوچتا رہا تو میرے ساتھ ایک اور دوست تھے اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے کہتے ہیں کیا سوچ رہے ہو یہی نہ کہ پانی کیسے گیا ہوگا میں نے کہا ہاں کہتے ہیں میں بھی بڑے سال سوچتا رہا کہ پانی کیسے گیا ہوگا پھر مجھے خیال آیا کہ ضروری ہے کہ قدموں پہ چل کے جائے فرشتے اگر ہنزلہ پہ پر اٹھا سکتے ہیں تو فاطمہ کا پانی لے کے نہیں جا سکتے وہ جب چھوٹے تھے نا تو میں جہاں رہتا تھا وہاں موجزہ بی بی کا بڑا پڑھا جاتا تھا اور ایک آدمی ہونے کے حسیت سے میں ہمیشہ اس پہ انگلی اٹھاتا تھا کہ یہ موجزہ پڑھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے اس موجزے میں کیوں پڑھتے ہیں لیکن اللہ گواہ ہے کہ میں نے جن کو زندگی میں وہ پڑھتے اور سنتے دیکھا میں نے ان کی مرادیں پوری ہوتے دیکھیں اللہ عالم اس میں کیا حکمت ہے میں یہی سمائیتا نا اللہ میرا وہ وقت ماف کرے کہ شاید ایسا ہو کہ واقعہ جو ہے لوگوں نے بنا لیا ہو یہ واقعہ تھا نا اس گھر کا جہاں پہ شادی بھی تھی جبرائیل علیہ السلام لباس بھی لے کر آئے خواتین پڑھتی تھی اور جب خواتین پڑھتی تھی تو اس میں مردوں کو نہیں داخل ہونے دیتی تھی پھر خدا تعالی جو ہے جب حکمت دینے لگے تو شرم آ جاتی ہے کہ میری کیا جگہ پھر میں ایک جگہ کھڑا اور مجھے ایک شخص جو کہ پاکستان ہی کا تھا بخاری صاحب تھے انہوں نے آکے بتایا کہ یہ وہی گھر ہے کیونکہ سعودی عرب کا ایک اپنا مزاج ہے جگہوں کو ڈھک لینا جگہوں تک رسائی نہ دینا اس جگہ کھڑے تھے کہا یہی وہ گھر ہے جہاں پہ یہ واقعہ بی بی فاطمہ کا پیش آیا تھا یہی وہ گھر ہے جہاں جبرائیل اللہ السلام جو ہے وہ آئے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ ان مردہ کو زندہ کیا گیا جب آرکیالوجی میں حضرت ایک واقعہ آ جائے نا تو پھر وہ روایت نہیں رہتا پھر ایمان ہی دغا کرے تو کرے وہ ہوگی تو حقیقت ہی بات وہ بات تو حقیقت ہوگی امامِ علی کرم اللہ کا جو معاملہ ہے نا یہ عجب ہے یہ عجب ہے اس کو منطق کی روشنی میں دیکھنا میرا گمان یہ کہتا ہے کہ یہ اکل کا کجپن ہے ٹیڑا پن ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اس کو تو آپ ایک طرف رکھ دیجئے میں عدب سے ہاتھ باند کے بات کہوں اگر آپ مناسب سمجھیں تو اگر فاطمہ بنت عصد کو خدا اپنا گھر کھول کے نہ دیتا تو علی کہاں پیدا ہوتا کبھی دل میں تو بات اٹھتی ہوگی نا فاطمہ بنت عصد کو کسی نے در نہیں کھولا اپنا خدا نے اپنا در کھولا لیکن میں یہ بات کہنے کی جرد نہیں کر سکتا کہ جب آپ تواف کرتے ہیں تو کس جگہ کا کرتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جو اللہ کا گھر ہے یہ ہے مسکینی علی جس کو دنیا گھر نہیں دے رہی اور آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ یہ وہی کونہ جو کہ آج تک جڑ نہیں سکا آج تک نہیں جڑ سکا عجیب امت محمد ہے موجزہ روز ہو رہا ہے پچاس ہزار لوگ ایک گھنٹے میں کعبہ میں یہ موجزہ زیارت کرتے ہیں اور امام اہلی کی سنت پہ چلنے کو تیار نہیں ہے کہتے ہیں نا کہ علی کے وصف ہیں اتنے شمار کون کرے یہ تیرا کام ہے پروردگار کون کرے کون کرے یہ سوچ کرنا بنایا خدا نے اور علی شگاف کعبے میں ابوار بنایا ہائے 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 کیا بات ہے کیا بات کیا خوصورت بات ہے کیا خوصورت بات ہے کہا امام ایلی کرم اللہ دنیا میں تشریف لے آئے کمزور تھے بچ من سے آنکھیں نہیں کھول رہے آنکھیں سوجی ہیں محتاجی کس چیز کی ہے لواب دہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب دیکھئے کیا تربیت پہ بات کرنے کہ یہ کیا پدی کیا پدی کا شوربہ جس کی آنکھیں دنیا میں آتے کھلتی نہیں ہیں اور وہ محتاج ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب کے دہن کا لواب کا اور پھر کھولتا ہے آنکھ اور یہی بات ختم ہوگی کیا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے علی مدینہ آئے تو بلائے علی کو اللہ کے رسول نے کن کن کے لئے آنسو بہائے ہوں گے ذرا سوچئے گا اس بات کے لئے جب حجرت کر کے تشریف لائے امام علی کرم اللہ تو ٹانگیں زخمی تھی امام علی نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امام علی کرم اللہ کہاں ہے کہا کہ ان کو ٹانگوں پہ زخم ہے وہ چل کے نہیں آسکتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم تک گئے بات یہاں چھوڑ بھی دو تو مکمل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کے پاس گئے اور اب دوسری دفعہ لباب دہن اپنی ٹانگوں پہ لگایا اب حجرت مکمل ہوتی ہے اب حجرت مکمل ہوتی ہے اور امام علی کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد میری سفر میں کبھی ٹانگیں تھکی نہیں میری ٹانگیں کبھی تھکی نہیں یہ وہ علی ہے جس کو حضرت عباس کہتے ہیں کہ چار باتیں جو ہیں نا امام علی کرم اللہ میں یہ افزل ہے مراد وہ جو کسی اور میں نہیں ہے ایک کہ امام علی کرم اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مردوں میں یا بچوں میں سب سے پہلے نماز عدا کی کیا مقام ہے کیا تربیت پہ گفتگو ہوگی جہاں سب سے پہلا جو جماعت میں نمازی آتا ہے وہی علی کرم اللہ ہے نماز عدا کی کہتے ہیں پھر اور کوئی ایسا نہیں جو جنگ میں ہمیشہ رسول کے ساتھ ساتھ رہا ہو دو باتوں میں افزل پھر کہا کہ علی افزل رہا رسول کو غسل دینے میں کوئی ایسی جنگ نہیں جہاں امام علی کرم اللہ نے اللہ کے رسول کا علم نہ اٹھایا ہو بلکہ بخاری شریف مجھے یاد آ رہی جب اہد میں خیبر میں بلانا تھا خیبر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہیں کہا آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ خراب ہیں آپ نہیں ہیں کہا کل دیکھوں گا اور اس پہ بیان کس کا حضرت ابو بکر رضی اللہ کا حضرت عمر خطاب کا کہتے ہیں دل میں یہ گمار آ رہا تھا کہ رسول کل یہ علم ہمیں ہی دے دے کیوں کیونکہ محمد نے اس کہا تھا کہ کل علم کون اٹھائے گا جو اللہ سے راضی ہے لیکن اللہ اس سے راضی ہے بشارت دیکھئے کیا ہے اللہ اس سے راضی ہے چار چیزوں میں افضل لیکن یہ مسکینی دیکھئے کہ ہمیشہ ساری زندگی علی مرتضی علم اٹھاتے پھرتے رہے لیکن آج بھی میں کہوں نہ علمدار تو خدا کی قسم کوئی علی کہے گا ہی نہیں جب علمدار کا نام آئے گا تو عباس کا آئے گا ایک علم اٹھایا ہے عباس نے بس کیا علم اٹھایا یہ مسکینی امام علی کرم اللہ ہے ساری زندگی علم اٹھاتے رہے ساری زندگی علم اٹھاتے رہے اور آج بھی جب علمدار کہیں گے تو عباس علمدار ہوگا یہ علم اٹھانے کے ڈھنگ ہیں کوئی ساری زندگی اٹھا کے مسکینی کرے کوئی ایک علم اٹھائے اور ساری زندگی پہ حاوی ہو جائے یہ مسکینی ہے یہ تربیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امام علی کرم اللہ جو ہیں امام علی کرم اللہ ان کی کوئی حیثیت کوئی مقام کوئی واقعہ ایسا نہیں جس میں کہ حضرت عباس حضرت عباس جب ہم کہتے ہیں تو مراد ہوتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث بخاری میں جب بھی ابن عباس آتا ہے تو عبداللہ ابن عباس ہے جبکہ امام علی کرم اللہ نے کبھی آنکھ اٹھائی ہو مدینہ میں چلتے ہوئے سر اٹھانا نے آنکھ اٹھائی ہو چلتے ہوئے نیچے دیکھتے ہوئے جاتا ہے نفس پہ بھاری کیا پڑتا ہے جان اب غور کیجئے کہ جب آپ جنگ کی حالت میں ہوں اور آپ نے اپنے سے بڑا پہلوان زیر بھی کر لیا ہو اور آپ اس کے سینے پہ چڑھ بھی گئے ہوں اور ایک وار کا وہ فاصلہ رہ جائے تو آپ وہاں سے واپس اٹھائیں نفس کی کیا تربیت ہوگی کہ میرا غصہ شامل ہوگیا یہ بات بڑی لگتی ہے نا بڑی لگتی ہے خدا کی قسم شایدی یہ بات بڑی نہیں ہے کیونکہ یہی علی احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں اور نیچے ایک سردار آیا قریش کا اور اس نے للکارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ ہے کوئی تم میں سے جو مجھے جہنم نصیب کرے دلکار ہے نا یہ اس کی ہے کوئی مجھے جو جہنم نصیب کرے امام علی کرم اللہ اترے نہ امامہ تھا نہ جوتا تھا نہ ذرہ تھی امام علی تو ایسا ہی تھا نا ہاتھ میں تلوار وہ گھوڑے پہ تھا امام علی کو کہتا ہے اچھا تو چھوٹا ہے تو نیچے ہے میں گھوڑے پہ ہوں میں ذرہ میں ہوں تو وار کر امام علی نے اس پہ ایک وار کیا وہ گھوڑے سے نیچے گرا امام علی دوسرا وار کرنے لگے امام علی نے ہاتھ روک لیا صرف پہلوان کی بات نہیں ہے کہ اس کا سینے سے اترے آپ نے ہاتھ روک لیا صحابہ نے آواز دی علی کو کہ علی تو اس کا سر کاٹ دے علی تو اس کا سر کاٹ دے کہا نہیں پھر گھوڑے پہ چڑھ پھر لڑے کے کہا امام علی آپ کے ہاتھ میں تھا آپ کی ذر میں تھا آپ کی تلوار کے سائے میں تھا آپ اس کی گردن کاٹ دیتے کہا علی اس پہ کیسے ہاتھ اٹھائے جب وہ گھوڑے سے گر رہا تھا تو اس کا سطر ننگا ہو گیا جس کا سطر علی کے سامنے ننگا ہو جائے علی اس پہ ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے جب سطر ننگا ہو جائے تو امام علی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا یہ تربیت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب اس معاملے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی دنیا میں جو ہمارے سامنے جو پردہ فرمانے سے پہلے کی جو زندگی ہے یہ ایک نبی اور پیغمبر کی تو ہے یہ ایک دائی کی ہے یہ ایک دعوت دینے والے کی ہے جو انداز دعوت دینے کا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امام علی کرم اللہ میں کوئی بھی خوبی نہ ہو تو یہ خوبی ہے کہ علی نے جب بھی دعوت دی اسی انداز میں دی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اسی انداز میں یہودی سامنے کھڑا ہے کہتا ہے علی کو ماذا اللہ برا بھلا کہہ رہا ہے کہتا جا رہا ہے کہتا جا رہا ہے صحاب نے کہا علی تلوار اٹھائیے اس کی گردن کار دیجئے خاموش رہے جب وہ سب کچھ کہہ چکا شاہ صاحب سب کچھ کہہ چکا تو علی کیا کہتے ہیں علی دعا کے لئے اس کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر تو صحیح ہے تو اللہ مجھے نیکی کا راستہ دکھائے اور اگر تو غلط ہے تو اللہ تیری مغفرت فرمائے یہ دعویٰ ہے یہ دائی ہے امام علی سبق کہاں سے لیتے ہیں امام علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہیں رسول پاک اور رسول پاک کو بھی اسی طرح ایک شخص نامراد برا بلا کہہ رہا ہے حضرت ابو بکر پیچھے کھڑے تھے حضرت ابو بکر اس کو جواب دینے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جب وہ برا بلا کہہ رہا ہے تو ملسل کہتے جا رہے ہیں اس کو تو سچ کہہ رہا ہے تو سچ کہہ رہا ہے حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ جھوٹا ہے آپ پیغمبر ہیں آپ نبی ہیں تو آپ سچے ہیں کہتے ہیں ابو بکر تو سچا ہے ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ بھی سچا میں بھی سچا ابو بکر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو بکر محمد صرف آئینہ ہے جو جیسا ہوتا ہے وہ محمد میں خود کو ویسے ہی دیکھتا ہے وہ جھوٹا ہے اس کو جھوٹا نظر آ رہا ہے تو سچا ہے تجھے سچا نظر آ رہا ہے یہ دائی کا طریقہ ہے یہ دعوت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علیہ مرتضیٰ لیتے ہیں جواب دینے لگے حضرت ابو بکر اس کو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناغواری کا یاثار آئے ابو بکر پوچھتے ہیں رسول پاک سے کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھ اس کو جواب نہیں دینے دیا کہا جب وہ برا بھلا کہہ رہا تھا نا تو تیرے پیچھے فرشتے کھڑے اس کو جواب دے رہے تھے جب تُو جواب دینے لگ گیا تو فرشتے چلے گئے یہ تربیت رسول ہے جس میں امام علی کہتے ہیں برا بھلا سننے کے بعد کہ اگر تُو سچ کہہ رہے تو اللہ مجھے راہِ حدایت پہ لگا دے اور اگر تُو جھوٹ کہہ رہے تو اللہ تُجھے راہِ حدایت پہ لگا دے محمد وعلا علی محمد مجھے بتائیے حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے مجھے پہلے یہ بتائیے یہ کلام کس دل سے کس کلیجے سے پڑھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نظرِ بط سے بجائے لکھنے والے بھی اور پھر پڑھنے والے بھی میں حدت الامکان اس بات کو مند نظر رکھتا ہوں کہ وہ آنکھیں اور وہ تمام آنکھیں جنہوں نے میرے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو میں تو ان آنکھوں پہ بھی قربان جب یہ نہ پڑھ رہی تھی کہ اہلِ بیعت کی غلامی میں سوچ رہا تھا کیا تکمبرانہ بات ہے کہ ہم اہلِ بیعت کے غلام ہم تو جب وہ ابنِ غلام کہہ رہی تھی نا یہ نا میرا دل چاہ رہا تھا یہ ابنِ غلام رکے ہی نا یہ ابنِ غلام کہتی جائے کہتی جائے کہتی جائے کہاں یہ حیثیت کہ وہ تذکر اور وہ ذکر کریں کہ نا نصر اللہ جن زبانوں سے رسول کے نام نکلے تھے جن آنکھوں نے رسول کو دیکھا تھا جن لبہوں نے رسول کو چھوما تھا ایک ذکر کرتا ہوں اس سے احساس کیجئے گا کہ کیا صرف ہم جیسے ہی خوش قسمت ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ عشقِ رسول میں عشقِ اہلِ بیعت میں ملوث ہیں میرا گمان ہے یہ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں یہ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں علی سے محبت کرنے والوں میں عمرِ خطاب بھی ہیں ہم ہم ہمیشہ اپنی مسلکوں کو پلٹتے ہیں ہم دینِ محمد کو نہیں پلٹتے ہیں ہم اتنی بات کہتے ہیں جتنی کہ میری مسلک گجاتی ہوگی چاہے وہ پہنچے اٹھانے کی ہو چاہے وہ حجرِ اسود کی ہو حرم میں کھڑے تھے اور یہ وہ وقت ہے شاہ صاحب جب عمر کہتے ہیں اب عمر کے لہجے میں غور کیجئے تلوار پہلے ہے اور گفتگو باد میں عمر کہتے ہیں عمر حلاق ہو جاتا علی اگر تو نہ ہوتا عمر حلاق ہو جاتا کیا جملہ ہے عمرِ خطاب کا عمر حلاق ہو جاتا علی اگر تو نہ ہوتا کون سا موقع ہوگا جب علی کو یہ کہا ہوگا حضرت عمرِ خطاب نے حرم میں کھڑے ہیں اور حضرت عمرِ خطاب نے دیکھا حجرِ اسود کو اور حجرِ اسود کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ میں تجھے ہرگز نہ چومتا اگر میں نے رسول کو چومتے نہ دیکھا ہوتا میرے لیے تو ایک کالا پتھر ہے یہاں تک تو ہم سن لیتے ہیں اور دیکھئے مسلکوں کے کیا معاملات ہیں کہ ہم میں تو عدب سے کہتا ہوں کہ نہ عمر کو محبت کرنے والے عمر سے محبت کرنے کا ڈھنگ سیکھ سکے نہ علی سے محبت کرنے والے علی سے محبت کا ڈھنگ سیکھ سکے دونوں مسلکوں کو چلے گئے ہیں علی کھڑے پاس مسکرہ رہے تھے عمر نے دیکھا کہا علی مسکرہ رہے ہو کوئی اور بھی بات ہے کہا ہاں میں اس وقت رسول کے پاس کھڑا تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گفتگو ہو رہی تھی اور یہاں حضرت عمر خطاب نے علی کرم اللہ سے تین سوال پوچھے علی دا علی دا میرے حسین علی دا